آپ دیکھ رہے ہیں سفیڈ ٹی وی کا خصوصی پروگرام خبروں پہ ہماری رائے ہمارے ساتھ موجود ہے سید قلیم اردین صاحب قلیم صاحب سفیڈ ٹی وی پہ آپ کا خیر مقدم ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ آج کے جو مسائل ہے اس میں یہ ہے کہ یعنی دیگر جو مریض ہے جی 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 آن جا ان کو دوہ خانوں میں لیا نہیں جا رہا ہے جی ہاں یہ بہت دوسری امراض جیسا کسی کو ہاتھ کا ہے اور کسی کو جو انا دوسرے مرض ہے ان کو لیا نہیں جا رہا ہے دوہ خانوں میں بالکل بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ دوسرے قسم کے امراض کے مریضوں کو دوہ خانوں میں شریک نہیں کیا جا رہا ہے ان سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئیڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کروا کے بعد میں آئے ایک واقعہ ایسی ہی ہوا سعید آباد میں ایک علاقے میں ایک خاتون جو تھی دوہ خانہ گئی تھی ہو جی اس کو کوئیڈ نائنٹین کا ٹیسٹ کرانے کے لیے پہلے کرا کے بعد میں شریک ہونے کے لیے کرا جب تک وہ ریپورٹ آئی اس عورت خاتون کے انتخال ہو گیا جی ایک برین ہیمریج کا ایسی خصہ آیا چوبیس گھنٹے تک دوہ خانہ اس کو انتظار کرنا پڑا جی خاتون کو جی اس کے چوبیس گھنٹے کا جب ریپورٹ آئی نیگیٹیو ہے جی اس کے بعد اس کا آپریشن کر کے اس کو صحیح کیا گیا جی مگر اس پہ حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اگر اس طرح کے دوہ خانہ والے روائی اختیار کریں گے دوہ خانوں کو کیا حکومت کا طرف سے یہ انسٹیکشن صحیح ہے جی جی انسٹیکشن صحیح ہے مریض کو نہیں دینا چاہیے کوئی بھی مریض دوہ خانے والوں کا بتانا یہی ہے کہ ان کو حکومت کی جانب سے ان کو یہ احکامات دیئے گئے ہیں جی کہ جب تک کہ کوویٹ نائنٹین کا تیسٹ نہیں ہوا کوئی بھی مریض کو یعنی انہیں ہارٹ کا بھی آگر ہے بیلکل بیلکل پتا ہے نا آپ نے کہ ایک خاتون کا انتخال ہوا ہے جی ایک خاتون کا آپریشن چوبیس گھنڈے کے بعد ہوا ہے جی تو اس طرح کے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ دیگر جو عمراض کے مریض ہیں ان کو فوری روجوع کر کے جو دوا خانے بڑے بڑے دوا خانے بھی چل رہے ہیں جس میں یہ بڑے دوا اور آوٹ پیشنٹ بڑے اور چھوٹے ہر دوا خانے میں اسی خصم کے حرکات ہو رہے ہیں اس سے حکومت کو سنچنا چاہیے ہیں اس سے تو جو ہے نا عوام پور یعنی راہت کے بجائے مزید مشکلات کا سانہ ہے بلکل بلکل جیسے دوا خانے کو کوئی آتے ہیں تو ان کو آنے جانے کے لیے بڑی پریشانی ہو رہی دشواری ہو رہی ہے اب جیسے حاملہ خواتین جو ہیں ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی کافی پریشانی ہو رہی ہے راستے راستے میں پولیس والا جانے نہیں دیتے اگر دوا خانے سے واپس کو سامان کے لیے آنا پڑے ان کو گھر در کو تو پھر وہ واپس دوا خانے نہیں جا سکتے کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اس کو سوچنا ہے نظر سانی کرنا حکومت کی اولین ترزی دینا چاہیے آلہ آفیس سرس کے طرف سے تو یہ جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے عوام کے ساتھ پوری ریایت کریں گے ان کی بات سننا چاہیے بلکل پنجیز صاحب آلہ عددار آلہ وزراج جو ہیں یہ بات کہہ رہے ہیں مگر ان کے جو ماتحبین ہیں یہ اس پر عمل آواری نہیں کر رہے ہیں جس کے سبب کو آپ دو دن خبل جو مغل پرائیک ایسائی چندرہ مولی جو تھے لفاظی باتیں کر رہے ہیں تھے دنڈوں سے مار رہے ہیں تھے لوگوں کو جبکہ ان کے عالی عددار کمیشنر آف پولیس کہے چکے ہیں کہ عوام کو دنڈا مت دکھاؤ اس کے وجود بھی ہے کل ایک واقعہ ہوا یا اعتبار چوک پر افطار کا وقت ہے نوجوان کو روح دیا گیا جب حصہ کر رہے ہیں کہ روزہ کھنے دی جانا ہے مکو تو نہیں مانتے وہ جبکہ وہ کوئی ان کے پاس حد تمام دست ویداد موجود تھے جی اس کے ان کو روک دیا گیا کیونکہ تم لوگ ڈان میں جا رہے ہیں وہ شخص کر رہا ہے کہ افطاری لانے نکلائے جی افطاری لانے گھر میں لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کے بوجود بھی وہ نہیں مانگے ریایت کرنا چاہیے کرنا چاہیے ایک آت کو ریایت کرنا چاہیے چوننا چاہیے یہ کوئی کمینل رائٹ نہیں ہے یہ کوئی جو ہے فسادت کے پاس نہیں ہے کوئی وہ نہیں ہے وبائی مراز کے لیے احتیاطی تدابی رہی ہے بلکل حکومت کے جانے سے جو احتیاط ہے اس پہ ایک آت کو آپ نظر انداز کرنا چاہیے جی اب اس پہ کریم صاحب یہ ہے کہ وزیر اعلہ پانچ میں کو لوگ ڈان کے متعلق یعنی میڈیا سے خطاب کریں گے جی ہاں ہمارے وزیر اعلہ تلنگانہ کے وزیر اعلہ چندر شکر صاحب پرگزی پانچ میں پانچ تاریخ دن پریٹ سے خطاب کرنے والے ہیں وہی کریں گے جو توسیدیں گے اس میں لوگ ڈان میں جبکہ مرکزی حکومت کی جانب سے سرچہ تاریخ تک اس کا بڑا دیا گیا ہے بڑا دیا گیا ہے اور کرناٹک میں دو دن خبل پندہ تاریخ تک بڑا دیا گیا جی تو یہی ہوگا کہ یہاں بھی بلائیں گے یعنی وزیر اعلہ پانچ تاریخ کو خطاب کریں گے جی اور وزیر اعظم ہندوستان وہ کل صبح دنگر موڈی کل صبح خطاب دنگر موڈی کل صبح دنگر موڈی کل صبح دنگر موڈی کل صبح دنگر موڈی کل صبح اور وہاں لڈی پندہ تاریخ جن بڑا چکے ہیں سترہ تک کر دیا سترہ تک کر دیا سترہ تک کر دیا وزیر تو تیویس رمضان تو ہوئی گئی ہے یہ سہی جی رمضان رمضان تو پورا جوہے نا وہ لوگ ڈان میں رہے گا ویسی لگ رہا ہے جی جی حالات حالات کو دیکھتے ہوئے حکومت کام کر رہی ہے یہ جو گرین زون اور ریڈ زون جی ایلو جو بنایا گیا اورنگ زون یہ جو بنایا گیا ہے اس میں حیدر آباد تو ریڈ زون بھی ہے ابھی حیدر آباد ملکاج گری سنگارڈی یہ میڑچل یہ بھون گری یہ جو ریڈ زون میں آ رہے ہیں ریڈ زون میں آ رہے ہیں جی تو ورحال کلم صاحب یہ وزیراعظم تو کل صبح دس وجہ خطاب کریں گے جی جی دس وجہ خطاب رہے گا خوم سے وزیراعظم صاحب کا ایک اور ایک شکایت یہ ہے کہ گوشت کے دکاروں کا جو مسئلہ ہے ہاں ہاں یہ تو عام عدمی کی یہ جو ضروریات زندگی کے سامان ہے کھانے کھینے کی اس میں کافی یہ لوگ منمانی طریقے سے اپنے آہ ریٹ کو بڑھا کر جی جی لوگوں کو دے رہے ہیں جبکہ یہ لوگ ڈان سے خبل دو سو چالیس روپے کیلو تھا بیف جی اب وہ جا کے تین سو اسی روپے دے رہے ہیں انہیں بڑھاتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں میٹ جو تھا بکریا گوشت جو تھا وہ چھ سو روپے کیلو تھا جی اب وہ نو سو ہزار روپے کیلو دے رہے ہیں جبکہ سخت اس پہ کچھ دکاروں کو سل بھی کر دیئے گا ہاں کل کل کچھ دکاروں پر پر پولیسی داروئی ہوئی ہے لوگ ہیں اصل میں ان کو چاہیے ہی ہے کہ ہر دکان پر ریٹ کا بورڈ لگا دیں جی اتنے سے فی کلو دو سو روپے تین سو روپے جو بھی ہے وہ لگا دے کہ بورڈ آویدہ کرنا پڑے گا ان کو اور خاص طور سے صاف صفحی کے لیے بھی بھلا دیا جو ہے یعنی دکانوں کا رون مار رہی ہے مارنا چاہیے بھلا دیا بلدیا کو چاہیے کہ دکانوں کے علاوہ شہر میں جو دو دن سے جو بارش ہوئی تھی آپ دیکھیں گے موٹی نالا جو ہے ماتا کرنی شہر میں جو ہے وہاں پہ گندگی کا وہ عالم ہے کہ لوگ جانے سکتے ہیں تافون بدبو ہے نالے کا جو گندگی باہر روٹ پر آئی ہے اس سے روزدار گزر نہیں سکتا نہ خیادت کو اس کا ہوش ہے نہ جی ایچ ایم سی کو اس کا ہوش ہے نظر دعا اس سے مچھر امراض بڑھنے کے کافی خدشہ نظر آ رہے ہیں بائیس مارچ سے یہ لوگان شروع ہوا ہے یہ بائیس ہے مارچ لیکن ابھی تک کدر جو ہے نا یہ تقسیم عمل میں آ رہی ہے کیا کر رہے ہیں ایسا تو کوئی بھی جو ہے نا کوئی چیز دیکھنے میں نہیں آئی ابھی تک جی 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 ان کے طرف سے جو ہے کیا ہو رہا ہے بس ہم بات رہے ہیں یہ ہی چل رہا ہے ہم بات رہے ہیں بارار بات تو رہے ہیں کہاں بات رہے ہیں وہ نہیں بات رہے ہیں ابھی تک کہ جو ہے نا ہلقے اسمبلی چندران گھٹے میں بلہ گڑے علاقے میں یہ ایک خاتون فون کرتی ہے کہ تکلیف سنواتی ہے کہ میں بس کھانے کیلئے کوئی چیز نہیں یہ تقریباً ایک ہفتہ ہو گیا ہم بہت قسمہ پرسی کے عالم میں تو وہ فون حصول ہونے کے بعد ایک ہمارے ساتھی جاتے ہیں جاکہ ان کو راشن پہنچا کے جبکہ آپ بتا رہے ہیں کہ ہم ساڑھا تین کروڑ کا راشن باتی ہیں کوئی کہتا ہم جو لوگ ڈاؤن کے روزے اول سے راشن تقسیم کر رہے ہیں مگر وہ کس کو دے رہے ہیں پتا ہی نہیں ہوا کسی سننے میں تو نہیں آیا ایسا کہ کس مقام پر جو ہے نا یہ وہ رہا ہے کہاں پر جو ہے یہ تقسیم ہو رہا ہے خیادت کو سوچ رہے ہیں تیرے غور بات ہیں اس میں تو جو ہے نا جو آلہ آلہ لوگ ہیں ان کے جو خیادت کی ہے وہ تو کچھ پینٹس بنا کر جو ہے نا وہ لوگ جو ہے وہاں پر تقسیم کر رہے ہیں نہیں اس میں یہ ایک جو مخامی جو نمائند ہے جی 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 بھی مخامی نمائندے ہوتے ہیں جی ju يوں زہ و غراب ہوتی ہے ان کا کام ہے کہ جو ہے تمام زمائم پر جو ہے جنتی ریو تقسیم ہو آتے ہیں نہیں بلکل یہ جہاں جماعت کے جو آلہ حجدیff ہیں وہ دیırے ہیں برابر اس میں کوئی شک نہیں ہے دورائی نہیں ہے مگن کے جو ماتہ تیتین ہیں area صدر جو جو بھی ہیں وہ لوگ میں خیال سے وہ لوگ دبال کے رکھ لی ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ دن میں کام کر رہے ہیں یا رات میں کام کر رہے ہیں نہیں وہ ایسا لوگ ڈان سے تو ایسا ہوا ہے ہو رہا ہے پنجنی صاحب صبح صبح بھاری اٹھے اٹھے تک شام ہو جائے ایسا ہی چل رہا ہے اور وہ سننے میں آتا ہے کہ اندھا لیوڑیاں بھڑھتا اپنے لوگوں کو اندھا ہونے کے باوجود بھی پہنچا تھا ایسا بھی کچھ چل رہا ہے ایسا بھی کچھ چل رہا ہے لیکن خیادت تو اپنی جگہ کام برابر انجام دے رہی ہے کئی ایک مخامات میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ خیادت نے کام کیا مارا ہم کو کام کہا کیا وہ نہیں دکھا بارال ایک اور واقعہ یہ ہے ہمارے کلم صاحب کے حال ہی میں پندرہ رمضان کے پندرہ شابان پندرہ شابان کے لگبر ہمارے سید سجد حسین آبیدی صاحب مرہوم نامی جی 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 ایک جو پولیس ڈپارٹمنٹ جی ہاں ڈالخ تھا رین بزار پولیس ٹوشن سے بابستہ تھے ہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی تو ان کا انتخال ہوا اور ان کا انتخال ہوا برین برین ہمیر سے ہوا ہے جس کے تمام ریپورٹس جی ہاں اور ان کے بیٹے جو ہے سید طالب حسین آبیدی بار بار جو ہے نا ہمارے سفر ٹی وی کو سفر نیوز کو فون کر رہے ہیں جی ہوا ہی ہوں پنجھر صاحب ایک خان کی چینل نے جی ان کو کوویڈ کا پیشن بتایا جی کیونکہ اتفاق ایسا ہوا جہا نیمز میں وہ شریک تھے جی سجا حسین صاحب جی وہ ان کے پی بیٹھ کے بالکل بازو میں ایک کوویڈ پیشن تھا جی سجا صاحب کا انتخال ہوا جی اس کے کچھ دو دن خبر ان کے ایک فرزند کو کوویڈ نائنٹین پوزلیف بتایا جی چونکہ لوگ دوہ خانے میں موجود تھے وہاں پہ یعنی اپنے والد کے ساتھ لگتا ہے کوئی بازو 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 جو پیشن تھا کوویڈ نائنٹین کا کرونا پیشن اس سے کچھ صاحب چھوئی یا ہوں گی کچھ ہو سکتا کچھ ایسا مر خان کی چینل جو بتایا ہے کہ یہ بھی کوویڈ پیشن تھے یہ غلط بیانی یعنی کرونا پر سی جو انہائنٹ کا انتخال اور یہ بتا رہی ہے کہ اس کی تردید ہونا چاہیے بلکل بلکل ہونا چاہیے وہ خان کی چینل جو ہے کیا اس کے پاس ذراعہ ہے پتا نہیں بس مو کو آیا بول دی ویسی بات ہو گئی لیکن ان کا انتخال تو رین ہامریس سے ہوا ہے اور ان کے مہیت میں بھی کوئی ایسے زیادہ لوگ شریک نہیں کیونکہ لوگ ڈان کی ویسے حکومت کے حکامات پر مجیس میں مختصر لوگ تھے مختصر لوگی میت میں شریک ہوئے تھے بہرحال جو ہے ان کے لیے جو ہے یعنی یہ چینل بولنے کے بعد سے نہیں ان کے خاندر افراد خاندر نے تشویش پائی جا رہی ہے بلدیا اور پولیس ہیلتھ والے بلکہ ان کے فردن جو طالب سین ہے ان کے پاس تمام بلس موجود ہیں جو تمام طبی مائنے ہوئے وہ موجود ہیں وہ بین ہامریسن کا انتخال ہوا تھا یہ بات واضح ہے وہ کوئیڈنینڈنگ کے پیشنٹ کرونا پیشنٹ نہیں تھے وہ وہ ان پر بنیادی عظام لگایا گیا بہرحال قلم صاحب یہ جو ہے اس طریقے سے کسی بھی جو ہے نیوز بغیر صداقت کے جو ہے بلکہ یہ چاہیے کہ ایک صحافی ہونے کے لئے اس کی ذمہ داری نبھانا چاہیے جب تک کہ کوئی مستخل آپ کے نہیں کسی کے گھر انتخال ہوا تو ان پر کیا گزرتی ہے اس کے بعد ایسے حالات میں جو ہے اور ایک جو ہے آج کے اقبارات میں جو خبر شپی ہے کہ جو ہے دو مسلمانوں کو جو ہے جلا دیا گیا جی جی دو مسلمانوں کو جلا دیا گیا تو کلیکٹر کو سسپنڈ کرنے کے لئے احتجا چل رہا ہے جی کرنا بھی چاہیے یہ ایک فرخہ فرستی کی جو وبا یعنی کرونا وبا کے ساتھ فرخہ فرستی کی وبا دوڑ رہی ہے نہیں جبکہ حکومت کے ایک آئکامات ہے کہ جو جس طریقے سے مرے گا اس کو اس کے طریقے سے حصمات بلکل حصمات بلکل وہ ہو رہا بھی چاہیے جیسا بھی ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اس میں جو ہے چھوٹا آدمی مر رہا ہے بڑا آدمی مر رہا ہے اس کا کوئی وہ نہیں ہے جیسا کہ رشید کپور مر گئے اور ایک 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 اکٹر ارفان خان کا انتخال ہو گیا ہرمان انتولے کے بیٹے کا انتخال ہو گیا ہر ایک جو ہے نا اپنے حساب سے ان کو دفن کیا جانا ہے جلائی جانا ہے بلکل ان کو چاہیے کہ ان کو غیر زمیداری کام کریں بلکل ان کو برابر استفاد دینا چاہیے اپنے عہدے سے انہوں غیر ذمہ داری عقام کیے ہیں جو نہیں کنا چاہیے تھا جبکہ حکومت کی احکامات کی خلاف ورزی کرے وہ بلکل صحیح ہے بارال ناظرین آپ دیکھ رہے تھے صفیح ٹی وی کا خصوصی پروگرام ہمارے ساتھ سید قلیم الدین صاحب موجود تھے اور آپ تک خبریں پہنچا رہے تھے آپ ہمارے چینل کو دیکھتے رہیں گے ہم آپ تک اسی طریقے خبریں پہنچاتے رہیں گے فی امار اللہ کلیم صاحب جیسا کہ یہ حکومت تیرنگانہ نے کہا کہ ایک ہزار دو سو انچالیس لوگوں کو بزریے ٹرین یعنی ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جھاڑکن کو جھاڑا ہونا کیا گیا ہے جھاڑکن ہٹائی کو ٹرین گئی آج صبح ساڑھے چار بجے مگر آپ کو یہاں کہہ دوں یہ واضح کر دوں پرنیتن صاحب کلیم صاحب کی یہ کیا پہلی ٹرین ہے یہ جو ریاستی حکومت نے مہرکازی حکومت کو وزیر ریلوے وزیر وزیر ریلوے پیوش گھویل صاحب کو ایک ایک میموریڈم دیا تھا نمائندگی کی تھی کہ یہاں سے ریلوے مزدور جو ہیں جو دیگر ریاستوں کے ان کو منتخل کرنے کے لیے جس پر وہ چیف سیکیٹری سے رابطہ پیدا کرنے کی بات کہی تھی انہوں نے خودت میں اس پر تیلنگانا حکومت نے ساؤ سنٹر ریلوے سے اشتراک ہو کر ان بارہ سو سے زائد جو گئے ہیں مہرکازی لوگ وہ جھارکان ہٹائی کے لیے گئے ہیں خاص سے آج رات پہنچ بھی جائے گی انہیں اپنے مقام تک پہنچ بھی جائے گی انہیں سنٹر گورنمنٹ جی 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 ریلوے چونکہ سنٹر گورنمنٹ کے تحت آتی ہے باز ریاستی حکومت کی نمائندگی رہی جی کام تو سنٹر سنٹر ریلوے کیا ہے اس میں کیا مزید جو ہے کچھ لوگوں کو جو ہے متوقع دیاں نے تفادلہ کیا جائے گا ادھر ادھر یہاں جی یہ تین تاریخ ابادی معلوم پڑے گا پنجیدین صاحب کہ جو لوگ یہاں پہ فسے ہیں دیگر ریاستوں کے یہ اپنے ریاست کے ریاستوں میں فسے ہیں ان کو بیچ میں تو کئی ایک چیزاں دیکھنے میں آئے تھے جیسا کہ کچھ لوگ جو ہے مزدور پیشا لوگ تھے اور دوسرے تھے وہ لوگ کوئی گاڑی بات کر لیا گاڑی میں پورے بھر کے بیٹکی جا رہی ہے یہ یو پی کا واقعہ ہے جی پولیس جو ہے نا ہوں کو روک لی یہ گاڑی کو سالہ دنگ مزیم کے پاس بھی پکڑے تھے ہاں وہ لوگ چھتی دور جا رہے تھے چھتیز گھر کے لیے روانہ ہو رہے تھے یعنی وہ گاڑی پہ بھی کیس کر دیئے اور وہ لوگوں کو بھی جو ہے نا یعنی گاڑے سے اتار دیا گیا بہرات میں اس طریقے کے واقعات بھی کئی جو ہے پرسو رات میں ہمارے میریچو کیسے بھی بی آنم صاحب نے بھی چھتیز گھر کے کچھ لوگوں کو یہاں پر روکے ان کو خیام دیا ان کو کھانے پینے کا انتظام کیا تھا جی نہیں اس میں جو ہے انہیں حکومت تو کہہ رہی ہے کہ جو جاہے وہاں رہو کھانے پینے کا انتظام حکومت کے طرف سے ہوگا نہیں یہ بلکل حکومت نے تو کہا کہ کھانے پینے کا انتظام رہنے کا انتظام حکومت کی جانب سے ہوگا مگر یہاں پہ یہ دیکھنے کو یہ آیا ہے کہ کھانے پینے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو اب جیسے پچھلے پندہ دن خبر دیگر ریاستوں کے جو مہاجر لوگ ہیں ان کو فی فرد پانچ کلو یا پانچ سو روپے دیئے گئے تھے اس میں پانچ سو روپے میں کوئی زندگی بس طرح ہونے والی نہیں کیا ہو جائیں گے تین مرتبہ دودھ لیے تو جو ہے ختم ہو جاتا ہے جبکہ آپ ادنا سے کچھ ترکاری لینے جائیں تو کم سے ایک وقت کی ایک دن کی ترکاری سو روپے میں خبر جاتی ہے بعض ایسے بھی دیکھنے میں آئے واقعات کلیم صاحب کے بعض لوگ جو ہے پائدل کئی سو کلومیٹر کا سفر مرتبہ کر دیئے بلکل کیا کریں گے وہ وہ ان کا کہنا یہ یہ یہاں بھی بھوکے رہ کے مرنا ہے کئی وہاں بھی بھوکے مرنا ہے کئی سو بہلے ہی ہم اپنے گھر گاؤں جا کے مر جائیں جا ایسا جو ہے ایسے اس میں یہ تمام شہر ہیں گاؤں کی طرف چلے رواہ ہو گئے ہاں ایسا جو ہے نا واقعات ہوئے ہیں کوئی گاڑی نہیں ہے کوئی رسائی نہیں ہے انہوں راستے میں ان کے لیے کا انتظام ہوا کچھ بس چلے جا رہے ہیں جانانا بھی ہے مرنا بچوں کو لیے ہیں بچوں کو اور جو ہے چلے جا رہے ہیں ان کا یہ ہی کہنا ہے کہ یہاں پہ بھوکے منا سے بہتر ہے کہ ہم جا کے پہ دو میں مر جائیں گے بہرحال جو ہے ایسے واقعات اب دیکھئے کہ وزیراعظم صاحب کل صبح کیا جو ہے یعنی قوم سے خطاب کرتے ہیں تخریر میں کیا فرماتے ہیں جب بھی وہ آتے ہیں کچھ نہ کچھ دل میں جیسے ہی رہتی ہیں دل تھام کے بڑھتے ہیں وزیراعظم صاحب جیسے ہی آتے ہیں سارے لوگ اپنا دل پکڑ کے بڑھتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے بلکل نہیں کیونکہ پچھتے دو سال خبل آئے تھے نوڑ بندی نوڑ بندی ہوئی ہے اس کے بعد آئے لاک ڈاؤن نہیں اس سے بیچ میں جو ہے نا وہ بھی تو ہوا ہے نا یہ جو بیچ میں جو آئے تھے جو جب بھی وہ آتے ہیں قوم سے جب بھی شتاب رہتا ہے ایک دل میں بیچنیس ہی رہتی ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے بہرحال یہ جو ہے حالات خود بہتر کر سکتا ہے بے شک بے شک کوئی دورائیں نہیں ہے جب تک کہ خدا کے طرف سے نہیں ہوگا